موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو بچی آز کوکنگ و لاغنگ کیسے ہیں آپ سب ٹیک ٹاک فٹ فارٹ مزے میں میں بھی اگر ہم سے دیکھ ہوں تو آج میں آپ کو میکرونی پارسلز کی ریسپی دوں گی میں بنا ہوں یہ میں بہت دیکھیں ایک پیالی ہے میں نے چکن لے لی دو جوہ اللہسن کے لیے ایک کل نہیں پٹھتا میں نے یہ میکرونی بنایا بچ گئی ہیں میں نے کہا اس کے لئے چکن غائب ہے ہم لوگ دوبارہ سے چکن آٹ کریں اور اس کو use کر لیں گے اگر اوپر سے پپڑی ہو گئی نا تو بلکل بھی اچھا شیپ میں آئے گا تو کیا کرتے ہیں پہلے اس کو چڑھا دیتے ہیں کالی مرچے نمک اور لیسن ڈال کے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کتنا تھوڑا سا جس پیالی میں چھوٹی والی پیالی اتنا ہی بس میں نے پانی رکھا ہے کہ چکن ٹھیک سے ڈوب بھی نہیں رہی ہے تو جو ہے نا اچھا ون ٹی سپون جو ہے نا بلیک پیپر پاوڈر ہے دو جوے لہسن کے تھے اور نمک اور اس کو سلو میڈیم فلیم پر جو ہے نا کوپ کریں گے ایسا نہ ہو کہ پانی پہلے خوشک ہو جائے کیونکہ بہت کم ہے اور چکن گلے ہی نا تو اس کو کور کر کے پکا لیتے ہیں پانی کا رشو اس طریقے سے چکن گل جائے اور پانی ڈرائی ہو جائے ہم ویسٹ نہ کریں یخنی اچھا جب جائے کا جب ہی آتا ہے جب ہم اسی یخنی کو خوشک کر لینا تو بس پہلے یہ سٹیپ ہو جائے پھر نیکس ٹیپ بتاتے ہوں آپ لوگوں کو اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا تو دیکھیں یہاں پہ چکن جو ہے نا اچھا سا گل بھی گئی اور پانی سارا میں نے اسی میں ڈرائی کر لیا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے کہ نا اچھا جو کارلک بغیرہ تھا نا اس کو ویسٹ نہیں کریں گے رہنے دیں گے اس میں نا اور کیا کہتے ہیں وہ کالی مرچے بہت ہی پیاری خوشگواتی پسی ہوئی کالی مرچے ڈالیں اور فریش کارلک تو اس کو نا یہ جیسے بڑی بڑی سی میکرونیز ہیں نا یہ دیکھیں تو یہ بری لگیں گی نا پارسلز میں تو ان کو ہلکا سا ہاتھوں سے جو ہے یا آپ فوک لے لیں جو بھی لے لیں اس سے کر لیجئے تاکہ یہ اچھا مو میں جب آپ کے آپ بائٹ لیں اور چیو کریں تو اچھا سا فیل آئے یہ ذرا گرم ہو رہی ہے چکن تو خیر مجھے یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو میکرونی حد درجہ کی تھنڈی ہوئی ہوئی ہے نا یہ ذرا سی سوفٹ ہو جائے گی بس اس کو میکس کرتے ہیں اور اس میں پھر کیا ڈالتے ہیں دیکھیں آگے تو یہاں پہ یہ میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے نا مایونیز ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس چیز ہے نا چیڈر مانزریلا تو وہ اس اسٹیج پہ آپ ایٹ کر دیں تو اور بھی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اچھا ذرا سادہ کانٹیٹی میں ڈالیں گے اس کو ہم تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہاں پہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کے قریب چلی ساوس کیچپ وغیرہ میں نہیں ڈال رہی ہوں صرف چلی ساوس اس لئے زیادہ کانٹیٹی میں ڈال رہی ہوں پلیز اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس میکسچر کو ان کے بنا سکتے ہیں میں تو کاریٹی یعنی کہ باکس پریٹیس بغیرہ بنا رہی ہوں تو آپ رایٹیٹ مکفی بنا لیں اور اگر آپ اس کو بیڈ رل بنایں گے بیڈ میں سٹفنگ کرکے جب آپ لے گئےا اور اوپر سے کرسپ اور اندر سے نرم نرم ہوئیا بڑا مزدی کا لگے گا اب منزی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پھیکا ہوا گا ابھی تو روزہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں اسے تھوڑا سا بلیک پیپر ایڈ کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں بلیک پیپر بھی تھوڑا ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں یہ سب جوڑا جوڑا سا ہے نا یہ ہی چاہیے ہمیں ایسے ہی مکسٹر چاہیے ہنے کہ اس میں میکسٹر چاہیے ہمیں اگر شملا میرس اور ڈالنا چاہے تو ڈال لیجئے گا میں بچوں کی وجہ سے نہیں ڈال رہی ہوں انہوں نے ایک ہی کر دینا یہاں پہ ایک شیٹ ایسے رکھی جیسے کہ باکس پرٹیز بناتے ہیں ہم نہیں کھانا ہے تو اچھے سے سٹافنگ بھریں بازاروں سے لوگ تو بس ڈھونڈنی پڑتی ہے چکن اور اور چیزیں چکن تو ظاہر ہے ڈھونڈنی پڑتی ہے باقی تو سارے ویچ پر آب ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یوں کر دیں گے ایک وہ سرڈی لگائیں گے اچھے سے یہ والا بند کر دیا جیسے باکس بند کرتے نا سب ہی کو آتا ہوگا آج کل تو ماشاءاللہ سب ہی اچھے کوکے بس یہ ہے کہ بند اچھے سے کرنا ہے میں نے آٹے کی لئی بنائی ہے آپ چاہیں تو میدے کی بھی بنا سکتے ہیں چاہیے یہ ہو گیا یہ سارے بنا لیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ میرے پاس لیفٹ اوور مکرونی سے اتنے سارے باکس پیٹیز یا پارسلز بن چکے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ بہت بڑی بات ہے یہ ویسٹ ہوئی چیزوں سے ہم نے اچھے خاصی چیزیں مطلب اس کو دوبارہ سے ری یوز کر لیا اور یہ میں نے کل بنائیتے ہیں سینڈوچز تو اس کے وہ بچے ہوئے تھے اس کو میں سکھا رہی ہوں اور دوسرا یہ جو آپ کی مانڈا پٹی ہے میرے پاس اب دو بج گئی اب میں کیا کرتی ہوں دوبارہ فریزر میں پیک کر یہ رکھتی تو میں نے اس کو یہ توڑ توڑ کے اسی کے ساتھ سکھا لوں گی اور اس کو جب بریٹ کرمز کے لئے آپ پیسیں گے مکسچر میں تو یہ پیس لیجئے گا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریٹ کرمز کا جو باہر والے لوگ باہر جو ہم بیکری سے لیتے ہیں بریٹ کرمز کی کوٹنگ وی وی ہوتی ہے وہ یہ یوز کرتے ہیں یہ جب سوک جائیں گے یہ بہت ہارڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد اس کو پیس لیں گے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے تو ان دونوں کو ملا کر پیس لیجئے اور جیسے فریش ایر جہاں آتی ہے تو وہاں پہ اس کو سکھا لیجئے اب کیا کریں گے میں نے یہاں پہ ایک انڈہ ویپ کیا ہوئے انڈے میں ڈپ کریں گے کوٹنگ کریں گے موسیقی یہاں پر تمام پارسلز تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ایسا ہی چھوڑ دوں گی تھوڑا ایک گھنٹہ رہ گیا ہے روزہ کھلے میں تو میں بس اس کو فرائی کر لوں گی نہ میں اس کو کور کر رہی ہوں نہ میں فریج میں رکھ رہی ہوں بس اس کو اسی طریقے سے رکھ رہی ہوں تاکہ جو کرمز ہیں اس پر جو لگائے ہیں وہ اس پر سٹے کر جائیں یہاں پہ گیس ہلکی ہے لیکن بھائی فرائی تو کرنے ہیں ہمیں تو بس دیکھیں اللہ کرے گا سائی گرم ہو جائے اور اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے کیونکہ سب تو اس میں پکا ہوا ہے بس اس کو کلر آ جانے تک فرائی کریں گے ایک سے ڈیرڑ منٹ ان کا فرائی ٹائم ہوگا فلیپ کر دیں گے اور بس اس کو ڈش آوٹ کر دیں گے پھر ہر چیز تو اس کیاں سے بہار کی آتی ہے پڑتی کیا ہیں اورتیں تو یہ ہے جی میرے میکرونی پارسلز کا فائنل لوک اور اتنے اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے بس اب روزہ کھل چکا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ٹیبل سجا ہوا ہے اور بس اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں انسائیڈ ڈک میں اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی سی لیئر آئی ہے ایک بغیرہ لگانے سے یہ سب بائنڈن ہوئی بھی ہے اب میں اس کو ڈپ کرتی ہوں اور آپ کے سامنے ایک بائٹ لیتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ہائیلی ریکمینڈڈ ڈائیک کرکی جائے گا مجھے اپنے دعا میں آدھ رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی